ڈیوئیس گورنمنٹ ہر سال پچاسزار لوگوں کو مفت میں ویزا دے دیتی ہے وہ بھی امیگرینٹ ویزا ہے جس کے ثورت آپ گرین کارڈ حاصل کر سکتے ہیں اور یوئیس میں آکے پرمنٹلی سیٹل ہو سکتے ہیں اور یہ بلکل فری میں آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے جس آپ نے اون لائن ایک فارم فیلپ کرنا ہے اور اس کا پروسس اتنا ایزی ہے کہ جو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو آپ نے اس ویڈیو کو آگے تک ضرور دیکھنا ہے جیالے سونیوں اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیار خیرات ہوں گے آج کی ویڈیو کرتے ہیں جی شروع آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یوئیس کا جو لٹری ویزا ہے وہ کیسے ملتا ہے اور اس کا کیا کرائیٹیریا ہے اس میں ہم کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہم اپلیکیشن سبمیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی کیا ڈیوریشن ہوتی ہے اپلیکیشن کی اور پھر یہ اپلیکیشن کب اپروو ہوتی ہے اور ہم کیا اسے ڈیریک گرین کارڈ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے تو جو دوست اس چینل پر نئے ہیں جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں پریس تی بیل آئیکن اور فر مور اپ ڈیٹس نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولے گا یوئیس گورنمنٹ ہر سال 50,000 اپلیکنٹس کو ایک لٹری یا قراندازی کے ثروح ویزا دیتی ہے جو کہ امی کرنٹ ویزا ہوتا ہے مطلب اس کے بعد آپ ڈیریکلی بھائی کرین کارڈ حاصل کر سکتے ہیں جسے ہم سیٹی یا لٹری ویزا کرتے ہیں اور اس کی کوئی بھی اپلیکیشن فی نہیں ہے مطلب آپ نے یوئیس سٹیٹ گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر جا کے فارم فل اپ کرنا ہوتا ہے اب آ جاتے ہیں جی اس کی الیجیبیلیٹی پر الیجیبیلیٹی میں سب سے پہلے تو آپ کا جو ملک ہے وہ اس لسٹ میں شامل ہونا چاہیے کہ جو اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اگر فورا کیس کہ آپ کا ملک اس لسٹ میں شامل نہیں ہے تو پھر بھی ٹو سیچویشنز ایسی ہیں جس میں آپ اپلائے کر سکتے ایک تو یہ کہ آپ کسی اور ملک میں پیدا ہوئے ہوں اور آپ کے پاس وہاں کی ریزیڈنس ہو یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں مطلب فادر یا مدر میں سے کوئی کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے اس کے پاس وہاں کی ریزیڈنس ہے تو ان کے بحاف پر بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور سیچویشن یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا بچہ یا آپ کا کوئی بیبی وہ کسی اور ملک میں پیدا ہوا ہے تو آپ اس مائنر کے ریزیڈنس سرٹیفیکیٹ کو یوز کر کے بڑھ سرٹیفیکیٹ کو یوز کر کے پھر بھی اس ڈیویسٹی ویزا میں اپلائے کر سکتے ہیں یہ کب ہم اپلائے کرتے ہیں ہر سال اکٹوبر سے نومبر میں ان کی اپلیکیشن اوپن ہوتی ہے جیسا کہ 2024 میں اکٹوبر 2 سے لے کر نومبر 5 تک ان کی اپلیکیشن ڈیڈلائن ہے آپ اس ڈیوریشن میں اپلائے کر سکتے ہیں اور اب ہم کس طریقے سے اپلائے کریں گے چلیں جی چل کر پہلے ہم ویب سائٹ پر جاتے ہیں اور چل کر فارم فل اپ کرتے ہیں ڈیویسٹی ویزا کے لیے ہم چلے جائیں گے جی یویسٹیٹ گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر اور جو ہی یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی تو آپ کے سامنے یہ انفرمیشن آئے گی سب سے پہلے یہ ہے کہ انٹری انسٹرکشنس اوکی اور تب وہ ڈیٹیلز جو کہ ریکوائرڈ ہیں تو فل اپ اس فارم تو آپ اس پر کلک کر کے وہ پڑھ سکتے ہیں اور بریفلی میں نے آپ کو آرریڈی ڈسکرائب کر دیا ہے اور پھر اس کے بعد فوٹو ایکزامپلز تو بہت سارے لوگوں کو کنفیون ہوتی ہے کہ میں کس طریقے کی فوٹو بنوا ہوں تو آپ اس لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹو کی کیا ریپائرمنٹ ہیں اور اس قسم کی فوٹوز نہیں ہونی چاہیے جیسا کہ میکرون میں شیڈو نہ ہو بہت سارا ڈارپ نہ ہو اور کلیر ہو پھر نیکس ٹیپ ہمارا ہوگا جی انٹری فارم تو جو ہی آپ اس لنک پر کلک کریں گے آپ کے سامنے ڈیویسٹی ویزا کا فارم اوپن ہو جائے گا آپ نے یہ کوڈ سبمٹ کر دینا یہاں پر تو جو ہی آپ اس لنک پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ایک الیکٹرونک ڈیویسٹی ویزا اینٹری فارم اوپن ہو جائے گا تو آپ نے اس کو اپنی انفرمیشن کے ساتھ سے فیلپ کر لینا ہے اور یہ بہت بیسک فارم ہے اس میں کوئی ایسی ٹیکنیکل ڈیٹیلز نہیں ہے جو آپ فوٹو نہ فیل کر سکیں تو میں تھوڑا جلدی سے اس کے اوپر سے گو تھرو کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اس میں کیا کیا انپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں ہائیلائٹ کر دوں گا تو سب سے پہلے جو چیز آ جاتی ہے وہ آتا ہے آپ کا نیم جنڈر پھر برث دیت یہ تین چیزیں آپ نے اگزیکٹلی سیم ایسی اور پاسپورٹ لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ کس ملک میں یا کس سٹی میں پیدا ہوئے تھے تو آپ نے وہ مینچن کرنا ہوگا تو آپ بتا دیں کہ آپ جس سٹی میں پیدا ہوئے تھے اور جس کنٹری میں اور اگر آپ کی نیشنیلیٹی ڈیفرنٹ ہے اگر آپ پیدا کسی اور ملک میں ہوئے ہیں تو آپ اس ملک کا لکھیں جس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں اور جو مین چیز اب آ جاتی ہے وہ ہے سب سے مین چیز وہ ایلیجیبیلیٹی ہے اگر یہ میٹ ہو گئی تو باقی سارے پروسس آسان ہے باقی ساری چیزیں آپ کر لیں گے فوٹوگراف پھر ایڈر ڈیٹیلز آپ کا ایڈریس پھر ویزا ڈیٹیلز اگر ہیں یو ایس کی تو وہ بھی آپ بتا سکیں گے لیکن یہ وہ مین چیز ہے جس کے لیے میں نے یہ فارم اوپن کیا تھا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ میں کس طریقے سے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو یہ ایک ویسن ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے مطبع آپ ایک ملک میں پیدا ہوئے آپ کی وہاں کی نیشنلٹی نہیں ہے لیکن وہ ملک ایلیجیبل ہے ڈیویسٹی ویزا کے لیے تو آپ اس کی ویسن پر اپلائے کر رہے ہیں تو آپ ہی ایس کر دیں یا پھر اگر آپ اپنی نیشنلٹی کی بیسن پر اپلائے کرنا چاہ رہے کہ آپ کا جو کنٹری ہے اس لسٹ میں موجود ہے جو کہ ایلیجیبل ہے فور ڈیویسٹی ویزا تو اگر میں یس کروں گا تو پھر مجھے اپنی نیشنلٹی والا کنٹری سیلیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیس پوس نو تو پھر میں یہاں پہ وہ سیلیک کروں گا اپنا کنٹری تو آپ نے یہ لسٹ دیکھ لینی ہے کہ کون کون سے ملک آتے ہیں اور آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں یا نہیں ٹھیک ہے اور پھر آ جاتی ہے فوٹوگراف کی ریکوائیمنٹ اچھا یہ بہت اپلائے کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے یہ چک کر لینا کہ اس کی ہوریزنٹل جو پکزل کی ریکوائیمنٹ ہے وہ سکس انڈرڈ بائی سکس انڈرڈ ہیں اور ورٹیکل ہیں ٹوال ہنڈرڈ بائی ٹوال ہنڈرڈ تو آپ اگر آپ کے پاس ایک پکچر ہے آپ سمجھتے ہیں وہ کریکٹ ہے لیکن آپ سٹل اپلوڈ نہیں کرنا کر پا رہے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس پکچر کو اپن کرے پینٹ میں جا کے اور وہاں پہ ری سائز کا اپشن ہوتا ہے تو وہاں سے آپ نا اپنی پکچر کو ری سائز کر لیں اور پکچل فغیرہ کو نا تھوڑا سا بڑھا لیں اگر کم ہیں تو تو اگر زیادہ ہیں تو پھر کم کر کے نا اس طرح آپ نا بار بار ٹوائے کر سکتے ہو یہ اپلوڈ ہو جائے گی اگر آپ نے یہ سکس سو سیمن والی دو چیزیں کرنی اس کے بعد ساری چیزیں بلکل آسان ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا میلنگ ارفیس آ جائے گا صحیح ہے اور پھر آپ ابھی کس ملک میں موجود ہیں اور پھر آپ فون نمبر آ جائے گا اور پھر آپ کی ای میل ای میل بہت امپورٹنڈ ہوتی ہے تو آپ نے یہ ضرور مینچن کرنی ہے یہاں پہ اور پھر آپ کی دگری کیا ہے پھر آپ میریڈ ہیں یا نہیں یا سنگل ہیں تو پھر وہ آپ یہاں پہ مینچن کر دیں گے اگر آپ میریڈ ہوں گے تو آپ کی کٹس ہیں تو ٹھیک ہے وہ مینچن کر دیں باز اکات ایسے کنٹریز ہوتے ہیں جہاں پہ ہوتے ہیں لیگل ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ مینچن کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ یہ کنٹینیو کر دیں گے اور پھر نیکس ٹیپس میں بلکل بیسک انفرمیشن ہوگی کیا پہلے یو ایس وغیرہ آ چکے ہیں یا اس طرح کی چیزیں تو آپ نے وہ سٹیپ بے سٹیپ فیلپ کر کے فارم سمیٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک کنفرمیشن نمبر آئے گا وہ کنفرمیشن آپ نے نمبر اپنے پاس سیف کر لینا ہے دوستو کہ آپ نے اپنا ڈیویسٹی ویزا کا فارم فیلپ کر لیا ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ کو کنفرمیشن نمبر اللاٹ ہو گیا ہوگا اور پھر اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں تو سٹیٹس چیک کرنے کے لیے ہمیں یہ انفرمیشن نمبر ہوں گی آپ کا کنفرمیشن نمبر پھر فیملی نیم اور لاسٹ نیم بھی ہو سکتا ہے پھر date of birth فغیرہ نا تو یہاں پہ کنٹینیو پہ کلک کرتے ہیں اور پھر یہاں پر آ کر ہم انٹر کریں گے سب سے پہلے کنفرمیشن نمبر اور پھر لاسٹ یا فیملی نیم اور پھر یہ اور پھر یہ آتھانٹیکیشن کوٹ اور پھر سمیٹ کریں گے تو ہمارے پاس سٹیٹس آ جائے گا کہ کیا ہمارا سٹیٹس ابھی ہے اگر لکی ٹواب میں آپ کا نام نکل آیا اور آپ سلیکٹ ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے اپنے ہوم کنٹری میں امیگرینٹ ویزا اپلائے کرنا ہوتا ہے اس کے لئے پھر بیسک ڈاکیمنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مطلب آپ کا پاسپورٹ ہو گیا فوٹو ہو گئی آپ کی ڈگریز ہو گئی اگر جوب ایکسپیرینس ہے تو وہ ہو گیا اور اس کے ساتھ آپ نے اپلائے کر دینا ہوتا ہے اور اس کی اپلیکیشن فیس ہوتی ہے around $330 لیکن ڈاورسٹی ویزا میں اپلائے کرنے کے لئے کوئی فیس نہیں ہے until you are selected پھر اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا ہے اور اس پروسس کو لگ جاتا ہے almost one year ٹھیک ہے اور پھر آپ 2026 میں یو ایس آئیں گے اگر آپ 2024 میں اپلائے کرتے ہیں ہر سال کنٹریز کی eligibility list کو update کرتی ہے اور آپ time to time ان کی website پر جاکا چیک کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کا ملک اس list میں شامل ہے کہ آپ lottery ویزا کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں یا نہیں اور اس کے علاوہ میں نے US میں all visa categories کی ویڈیو بنائی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور most importantly EB category کی ویڈیو آپ ضرور دیکھیں امید ہے دوستو آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہوا ہوگا اب میں نکلتا ہوں لیکن اپنے چینل کو subscribe کے بغیر نہیں جانا ملتے ہیں next ویڈیو میں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنے اد کے لوگوں کا بہت خیار رکھیں گے connect اسمان ٹھیک 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 �